سیدنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام جن کو اللہ نے امام بنایا تھا ان کی ذریعت سے نبوت کو مختص کر دیا ان کی قائدانہ صلاحیت پر روشنی رالیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھی نا ان میں سب سے بڑی چیز اپنے پروردگار کی خوشی کو تلاش کر دی بس ہر لمح اس جسجو میں رہے کہ کس چیز سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوتا ہے یہ اور انبیاء علیہ الصلاة والسلام میں بھی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ابی بنی اسرائیل تمہارے ساتھ سمندر پار کر کے گئی ہے اور آپ اتنی جلدی آگئے تو انہوں نے کہا عجل تو علیہ کا رب لطردہ اللہ میں نے جلدی اسیے کی جلدی بھاگا ہوں آیا ہوں تاکہ اللہ آپ مجھ سے خوش ہو میں آپ کی عبادت کے لیے جلدی کر رہا ہوں اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں یہی صفت سیدنا عبراہیم علیہ الصلاة والسلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی اس دیئے خواب انہیں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ دنبا زبا کرتے جانور زبا کرتے انہوں نے جانور کو زبا کرنا اس کی تعبیر لینے کی بجائے بیٹے ہی کو لٹا لی اور اللہ نے فرمایا بہت بڑی چیز انہوں نے کیا یہ عظیم قربانی تھی جو اس شخص تھی ان کی قائدانہ صلاحیتوں میں سے یہ چیز تھی کہ اللہ نے کہا شاکر اللہ عنہمیہ جتنے بھی نامات ہم نے اس بدے پہ زندگی میں کیے بات بات پر میرا شکر ادا کرتا ہے بات بات پر شکر ادا کرتا ہے یاد رکھو اصل نیکی شکر ہے کائنات میں کوئی چیز کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار جو اللہ کے شکر کے قابل کانا مل جائے نا کانا کلمیں بناتے تھے پرانے زمانے میں یہ بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے ہماری نگاہ نہیں ہے دیکھنے والی ایک آدمی ایک بزرگ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بڑے دانہ بزرگ آدمی تھے عبادت گزار رحمہ اللہ تو ایک مرید نے کہا حضرت یہ چھڑی یہ لکڑی لکھ لیجئے توفے میں لائے ہوں تو لوگ ہسے کہ یہ کیا تحفہ ہوا تو انہوں نے فرمایا بھئی گیلی ہے مریدوں سے کہا اسے رکھ لو خوش کرو سبحان اللہ کیا اچھا تحفہ میرے لائے ہیں محبت سے لکڑیاں اٹھا لائے ہیں تو میں جب مروں گا نا تو ان لکڑیوں سے نہانے کا پانی گرم کر دینا تکہ ان کا اخلاص اور محبت میرے ساتھ ہے پوزیٹیو سوچنا اور اس پہ کمال حاصل کرنا یہ چیز اصل ہے تو اس لیے جو چیز بھی ہے اللہ نے کہا شاکر اللہ عنومی ابراہیم علیہ السلام بات بات پر میرا شکر ادا کرتے تھے اجتباہ ہو ہم نے اسے چن لیا امامت کے لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت جو بہت بڑی چیز تھی ان میں وہ یہ کہ مسائب اور تکالیف پہ سبر کرنا شاہِ مصر نے ان کی اہلیہ پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا سبر کیا حتیٰ کہ اللہ نے سورت اس کی خلاصی کی بیدہ فرماتا اپنے بچوں کو بیت اللہ میں جس کو قرآن خود کہتا ہے بِوَادِنْ غَيْرِزِزَرْعِنْ مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی وہاں پہنچا کر چل پڑی یہ تھوڑی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائدانہ صلاحیتوں میں اللہ سے شدید محبت محروم نے مسلوی میں لکھا ہے کہ مرید نے پوچھا کہ حضرت اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے تو ان کا پگلے اللہ تجھے نہ یاد کرتا ہوتا تو تو اللہ کو یاد کرتا تیری عمت پڑتی کہ اس کا نام لیتا پہلے وہ یاد کرتے ہیں تو تو جاعت کرتے ہیں اگر وہ یاد کرنا جس دن چھوڑ دیا نا تو بھی انہوں نے یاد نہیں کرے گا اور یہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَتَّقَضَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِلَىٰ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوستی اللہ کے ساتھ تھی وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے یہ سب ان کی قائدانہ صلائی ہے